کل ہسپتاروں کی آؤٹڈورز کھلیں گے یا پھر ینگ ڈاکٹرز ہر تار رکھیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد سے ینگ ڈاکٹرز کے مذاکرات ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے سادر ڈاکٹر معروف ڈاکٹر آتف جودلی ڈاکٹر سلمان حسیب سمیت 20 ڈاکٹرز مذاکرات میں شریف رحیم یارکان کے واقعے پر انکوائری کر کے ملزم کے خلاف ایفائیات درج ہو چکی پرنسپل اور ایم ایس کو معطل کر دیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمن راشد چار سارڈ مریض ہیں گائی نی پیشنٹ ہیں سارے بارڈی کو بھی تالے لگے ہوئے تھے اور گائی نی اوپٹی کو بھی تالے لگے ہوئے ہم ہفتے کو بھی آئے تھے اور ہفتے کو تالے لگے ہوئے تھے کوئی ہماری باند نہیں سنگا ہفتے کو بھی باندھا ہم آج بھی باندھا ہے ہم کوئی سنی لیے ہم وہاں پہ تالے مارے گئے مریض احزیت کا شکار ینگ ڈاکٹرز کو زرادہ ہی خیال لاہور سمیت صوبے کا تمام سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل تیسے روز بھی ہر تال اوپڈیز بند مریضوں کو ڈاکٹرز مل رہے ہیں اور نہ ہی دوا رحیم یار خان میں لیڈی ڈاکٹرز سے بدسلوکی کے واقعے کے خلاف ڈاکٹرز کی ہر تال بلا زباز ورزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے واقعے پر نوٹس لے لیا غفلت برد نے بر پرنسپل اور ایمس کو موطل بھی کیا لیکن ینگ ڈاکٹرز نے تاہار کام شروع نہ کیا ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ آئے لواہکین کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا چلڈرن ہسپتال میں اوپڈی بند ہونے پر لواہکین کا شدید احتجات ٹائر جلا کر فروز پور روڈ بلاک کر دی دور دراز سے آئے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں مظاہرین سروڈرن ہسپتال میں بھی مظاہرہ مریضوں کے لواہکین کے یانگ ڈاکٹرز سے خیلہ نارے بازی صاف پانی کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رف 96 کروڑ 93 لاکھ 37 ہزار روپے کی بزاکتیوں کا انکشاف کنسلٹنسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر 44 کروڑ 64 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے چراسی پلاکٹوں کی تنصیبات کے دوران 14 کروڑ 97 لاکھ کی ادائی کیا پابندی کے باوجود بزراء عرقین اسمبلی اور افسران کے دوروں کے لیے 47 لاکھ 30 ہزار روپے کی گارڈیاں خریدی گئیں آریٹر جنرل اور پاکستان نے ریپورٹ چاری کر دی گارڈن ٹاؤن میں ڈیریکٹر جنرل پاپولیشن کے خلاف اپکا ملازمین کا احتجات ملازمین کے پرموشن اور دیگر مسائل حل نہ کرنے پر تحفظات ہیں مظاہرین عالی حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ بغاوت کیس کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے نواز شریف کو آنٹھ آکٹوبر کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا سحافی سرل المیڈا کا نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم عدالت نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے سابق وزیر اعظم شاہر حاکا نوازی بھی پیش بیگم کلسون نواز کی وفات پر لوگ افسوس کے لیے آ رہے ہیں چہلم کے بعد کی تاریخ دے دیں وکیل نواز شریف ٹھیک ہے مقدمے کو آٹھ آکٹوبر کو سن لیتے ہیں جسٹیس مظاہر علیہ پر نہ کھوی شہر میں تجاوزات کے خاتمے سے مطالق سرکاری وکیل کی رپورٹ مصرد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اقوی قریشی کا تجاوزات ختم نہ ہونے پر اظہار برہمی جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہیں انتظامیاں کوئی کام نہیں کر رہی پورا لاہور تجاوزات سے پاک چاہیے عدالت نے 26 سبتمبر کو اسیسن کمیشنر کو طلب کر لیا ہیلمرٹ پہنو ورد نہ چالان بھرو کاروائی کا آغاز ہیلمرٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل زباروں کا مالڈ روڈ پر داخلہ ممنوع قلعہ ورزی پر دو ستوں سے سات سو روپے تک کا چالان ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے ہیلمرٹ پہنے لازمی کرا دیا تھا عدالتی ایک کماک پر عمل درامت کروانے کے لیے سیڈی ٹرافٹ پولیس متحرک مالڈ روڈ پر اور بارلز کی نفری بھی بڑھا دی گئی جی پیو چاک میں ہیلمرٹ نہ پہنے پر پولیس کانسٹیبل کا بھی چالان کر دیا گیا عدالتی ایک کماک پر مانو مان عمل کروایا چاہے گا سی ٹی او لاہور شویمبر کی الیکشن کا مارکہ کارپورٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر انتخابات پولنگ کا عمل جاری دو گھنٹے باقی رہ گئے پیاب فاؤنڈرز آلائنس اور لاہور بزنس مین فرنٹ میں کانٹے دار مقابلے کی توقع پچھلی حکومت نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا ساپک وزیر خزارہ اس آگڈار کی غلط پولیسی کی ورہ سے منفیلٹرینگ انڈسٹریل بند ہو گئی حکومت کاروباری افراد کے مسائل حل کرے گی رہنما پی ٹی آئے جہانگی تارین لاہور شویمبر کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو دھارت کی آبی جاریت راوی سکلوج اور پنجاب میں پانی چھوڑ دیا بڑا سلابی ریلا لاہور کی طرح پڑھنے لگا دھگیانی کا خدشہ فلڈ ورننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دھرائے راوی میں پانی کا بہاؤ پینتیس ہزار کیوسک ہے جو بڑھ کر پچھتر ہزار کیوسک تک جا سکتا ہے لاہور شہر اور اردگرد کے علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں کمیشنر لاہور باز ازلا میں سلاف کا خطرہ ہے حکومت ذمہ دادیاں پوری کرے گی سینئر صوبائے وزیر عبداللہ علم قان نے تمام محکموں کو ممکنہ سلاوی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں بھارت نے آپی جاریت کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے حکومت بنجاب کا گھرےلو ملازمین کے خبارے میں بڑا فیصلہ گھرےلو ملازمین کی ہفتہ وار چھوٹی کو لازم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کم از کم کندخواہ کی حکومتی فیصلے پر بھی سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا صوبائے وزیر میاستم اقبال کی مزنگ میں کھلی کے چہری عوام کے مسائل سنے وزیر سنت اور تجارت نے عوامی مسائل کے حل کے لیے موقع پر یہ کمہ جاری کیے صوبائے وزیر خوراق سمیولا چودری سے موامن خصوصی وزیر علا پنجاب برائے خوراق خورم لغاری کی ملاقات وزارت کے ماتحد اداروں اور پنجاب فوڈ ایتھارٹی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نیشنل مینجمنٹ پورس میں حصہ لینے والے مختلف محکموں کے سینئر افسران کے ان سے ٹوپنی وف سینٹر پولیس آفسس کا دورہ ٹی آجی آپریشنز پنجاب سجاد حسن منچ نے وفد کو پنجاب پولیس کی آپریشنل طریقہ کار اور جدید پروجیکٹس کے مطالق بریفنگ دی سابق ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ ایتھارٹی آئیشہ ممتاز سمیت نو گواہان کے وارن گرفتاری جاری جوڈیشل میجسٹریٹ نے چھے اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا تمام گواہان طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہ آئے شہریوں کو ناقص خوراق بیسنے والے دو ایک سوچیالیس ناستہ پوائنٹس کی چیکنگ دو ناستہ پوائنٹس سی LDA کے شعبہ ٹان پلاننگ کا آپریشن جوہر ٹاؤن اور ملہے کا علاقوں میں غیر قانونی گودام، شو روم اور دیگر تامیرات میں اسمار کر دی گئیں اور ایشیان چیمپیونز ٹافی کے لیے قومی ہاکی ٹین کا تربیتی کیمپ 31 کھیلاریوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا کھیلاریوں کو 35 سکمبر کو ناشنل ہاکیس ٹیڈیم میں ریپورٹ کرنے کی ہدایے